بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک عورت کے لیے بہت زیادہ تکلیف کے عمل ہوتا ہے جب اس کا خامن فورت ہو جائے اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب گھر میں کمانے والا اور کوئی نہ ہو گھر کے حالات خراب ہوں ایک بلکہ دو جوان بیٹیاں ہوں دونوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہو اس ماہ نے پھر اور زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں جب مہنگائی بہت زیادہ ہو بیجلی کے بلکہ انسان پی نہ کر سکے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ایک ایسی ہی ایک خاتون میرے سے موجود ہیں جن کی دو جوان بیٹیاں تھیں شوہر کی کوئی آج سے چھ سال پہلے وفات ہو گئی تھی بڑی مشکل سے انہوں نے ایک بیٹی کی شادی کی آج دوسری بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں گھر کے حالات خراب ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا وہ جب بنی کیوں آئی ہیں میڈیا پر گریب اور تو کمانے والا کوئی نہیں دو جوان بیٹیاں نے گریب ہوں بہت صاحب تھوڑا کناہ کار کے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں اچھا خود کام کرتی ہیں کوئی کمانے والا اور نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں میرا ہے کوئی کمانے والا نہیں تو شوہر کو خود ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے چھ سال ہو گیا ہے نہ کوئی گھر چپانی ہے نہ کوئی باش روم ہے جوان بیٹیاں نے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ دوسری بیٹی کی پھر شادی کیسے کیا آپ نے باس کو گریبی دعویہ تینے کپڑے بٹا کے بیٹی دی شادی کر دیتی کوئی جہیز نہیں دیتا اب بو تا ہے نہیں سی تو کتنا جہیز دینا سی تو بتائیں کہ وہ بیٹی خوش ہے اپنے گھر میں ہاں بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے خوش ہے غیرہ چی دیتی سی اپنے آج نہیں دیتی نہیں تو یہ کوئی یعنی میری کو حلب کرے کدھی روٹی مل جا دیئے کدھی نہیں مل دیئے نہ بچنا شکر اللہ حمد اللہ کر کے بچنا سو جا دیا میں بہت گریب ہوں میری کو حلب بچیا کا گھر قرائے کا اپنے گھر میرا قرائے جائیے میرا قرائے نہیں پورا ہوں جاتے میں کیا کروں وہ قرائے محلوق مکام جڑے نہیں میرے تو قرائے کدھی لے لے انہیں کدھی معاف کرنے دیں میرا گھر بھی نہیں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی شہر ہے بہت مشکل گزارہ کرتے ہیں تو اس بیٹی کے بارے میں آپ نے اس بیٹی کی شادی کرنی ہے اس بیٹی کی شادی سے کرنی ہے جب کوئی اچھا انسان مل جائے گا بتائیں کہ بیٹی کو تعلیم دلوائی ہے ہاں جی میری بیٹی پڑی لکھی ہے ماشاء اللہ قرآن پاک پڑی ہے کپڑے لیدا بھی سی لیتی ہے قرآن پاک بھی پڑی ہے اٹھ دماتا ہی پڑی ہے اٹھ دماتا ہی پڑی ہے تو اچھا بتائیں کہ آگے پڑھنے کا شوق تھا آپ کو جی پڑھنے کا شوق تھا بہت شوق تھا ابو فوت ہو گیا تھے کنے پڑھانا ساڑے مشکل حالات گھر کے بہت تانسان تے پڑھائی دے بہت خرچے اندر مرک کون پڑھان بارا سی میں تے مشکل اپنا دو میں ماما تینے ماما تینے پیت پورا کرنے تے پڑھانا کنے سکتے ابو کی یاد آتی بہت زیادہ دیکھیں ناظرین بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب بیٹیوں سے باپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹوں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن بیٹیوں سے ایک اور طرح کی علفت ہوتی ہے ماں باپ کو ظاہر ہے بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں گھر میں ایک دن انہوں نے گھر چلے جانا ہوتا ہے اپنے گھر اس گھر میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے یعنی اپنی شوہر کے گھر لیف دے وہ عمل ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے آج یہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہیں جب وہ اپنے کیمرہ میں نے ان سے بات کی تو یہ رو رہی کی اپنے ابو کو یاد کر کے اس لیے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بابو کی یاد آتی ہے یہ دیکھیں ان کی ماں بیٹھی ہیں ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کی بہت تھوڑا سا جہیز دے کے اب دوسری بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں جہیز نہیں ہیں رشتہ آتا ہے تو دیکھ کے تو وہ ظاہر ہے گھر کے حالات خراب ہوں تو وہ کہتے ہیں نا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو وہ حقیقت بات نہیں ہے کہ واقعی جب غربت ہوتی ہے تو وہ سایہ واقعی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو بیٹی کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں زندگی بڑی مشکل ہے